محمدہ و نصر لیلہ رسول الخریب مبارد دلوش شریف بلند آوست دنیا میں مقصود اور مطلوب پر پہنچنے کے لئے آدمی آسان راستہ کلاش کرتا ہے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ میں مقصود پر پہنچ جاؤں کسی کو جمعہ مسجد جانا ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک راستہ تو یہ ہے کہ مرزا چوک پہ جاؤ مرزا چوک سے سیدھا آپ جائیں جمعہ مسجد کسی کو آپ یہ کہتے ہیں بھئی یہ راستہ ہے سیدھا حسینی چوک میں جائیں اور سیدھا جمعہ مسجد ہے کسی کو آپ کہتے ہیں کہ گلی سے نکلو سامنے جمعہ مسجد ہے تو مقصود پر پہنچنے کے لئے وہ آدمی یہ چاہے گا کہ میں جلدی پہنچوں تو بیچ والا راستہ ایک تارکے رہے گا ہے کہ نہیں مقصود پر پہنچنے کے لئے آسان راستہ اور سہل راستہ تلاش کرے گا یہ نہیں کہ یہاں سے مرزا چوک جائے پھر مر جائے اس میں ٹیم لگے گا وقت لگے گا اور یہ آسانی سنکل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کہ دونے سبحان اللہ وہ کون سے راستے ہیں جس راستے سے چل کر آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچے آسان اور سہل راستے کون سے ہیں مختلف علماء اکرام نے مختلف طریقے بتائے ہیں بعض نے تو یہ کہا کہ وصول اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے عدید و توجہ کی ضرورت ہے پوری توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے چار چیزوں کی ضرورت ہے کلت تام کلت منام کلت اختلاط مالانام کھانا بھی آدمی کم کھائے باتیں بھی کم کرے سونا بھی کم کرے لوگوں کے سائد اختلاط بھی کم ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا باز نے تو یہ کہا باز نے کہا اس طرح کریں کہ چار طریقے ہیں وہ یہ طریقے ہیں کہ جو سمجھا نہیں طبیعت کے معافق اگر کام نظر آ جائے تو شکر کرو شکر کرو طبیعت کے معافق ہے تو شکر طبیعت کے خلاف کوئی کام نظر آ جائے تو صبر کرو چاہو یاد کرنا طبیعت کے معافق تو شکر کرو الحمدللہ اگر طبیعت کے خلاف تو صبر کرو ماضی کے گناہ یاد آ جائے تو استغفرلا پڑو کل کیا ہوگا تو اعوذ باللہ پڑھو چونہ سبحان اللہ بعض نے تو اس طرح کہا بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دو ہیں تیسرا طریقہ ایک ہے توبہ کا راستہ ایک ہے تقویٰ کا راستہ چاہو ایک ہے توبہ کا راستہ ایک ہے تقویٰ کا راستہ بعض نے کہا کہ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے کون سے ہیں ایک ہے دعا ایک ہے دعا ادھونی استرجب لکم اور دوسرائے استغفر جس طرح زیادہ اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگے گا زیادہ آجزی کرے گا زیادہ توازو کرے گا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز اور نیاز کی باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہوگا بات سمجھ آ رہی ہے جتنا زیادہ اپنی محبوب کے ساتھ باتیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی زیادہ نصیب ہوگا بعض نے تو اس طرح کہا کہ دعا اور استغفاء بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب کا راستہ ہے وہ سجدہ ہے جو سجدہ ہے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت دھانوی کو اے اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کرنی اللہ اکبر بعض نے تو یہ کہا کہ سجدہ سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے تین ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی یاد کرے ایک تو اللہ تعالیٰ کا آدمی ذکر کرتا رہے اور ایک تو یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رہے سمجھا دیں بعض نے تو یہ کہا اور آسان راستہ اور سہل راستہ جو مولانا تکی صاحب فرماتے ہیں کہ آسان راستہ کونسا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا آسان راستہ وہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع کرے سنت کی آدمی تابع داری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہے گا یہ آسان اور سہل راستہ ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کھانا سنت کے مطابق چلنا سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ تعلق سنت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو آئیمہ سمجھے کہاں کہاں امام احمد بن ہنبل تھے جو حدیث کا امام اور کہاں وہ تھے بشرحافی ریٹائر افسر تھا پولیس مین تھا ریٹائر ہو گیا اللہ والا بن گیا چو اللہ والا بن گیا سیدھے راستے پہ آیا اللہ والا بن گیا امام احمد بن ہنبل حدیث پڑھا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد طولف اے گرام بھی بیٹھی ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ آ رہا ہے بشرحافی آ رہا ہے تو اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اپنی جگہ پر بچھا دے جو شاگر تھے حدیث پڑھنے والے کہ استاذ آپ تو حدیث کے عالم ہیں اور یہ ایک ملا آدمی ہے ایک ملا آدمی ہے بشرحافی اب اس کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں تو امام احمد بن ہنبل کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو میں حدیث کا عالم ہوں یہ اللہ کا عالم ہے اس نے اللہ کو پہچانا ہے میں نے حدیث کو پہچانا ہے اللہ کو پہچانا ہے کہاں عبداللہ ابن مبارک کہاں ایک لوہار مزدور آدمی کسی نے دیکھا کہ ایک عالم سے پہلے ابن مبارک سے پہلے ایک مزدور جنت میں جا رہا ہے عمل تھا نا کیا تھا عمل تھا نا کہاں ابراہیم بن ادھم دیکھا کہ ایک شخص ہے نوجوان ہے شراب میں لطپت ہے مو سے غلاست نکل نہیں ہے مو سے غلاست نکل نہیں ہے شراب کے نشے میں چور ہے اس کے چہرے کو دھویا توجہ کرنا اس کے چہرے کیوں دھویا صاف کیا اس نے جو دیکھا گوش میں آئے دیکھا ابراہیم بن ادھم وہ ابراہیم بن ادھم جس نے بادشاہی چھوڑی اور گودری پہلی اللہ والا بن گیا بادشاہی چھوڑ کر اللہ والا بن گیا تھا کہ ایک مو میں گنہگار ایک شرابی شرابی کا چہرہ یہ مو میرا اللہ والا میرا میرا مو دھو رہا ہے ایک شرابی ایک گنہگار ایک فازق اور فاجر کا چہرہ اللہ والا میرا چہرہ دھو رہا ہے اللہ کی قدرت ایسے ہوئی جب ابراہیم بن ادھم نے مراقبہ کیا تو اللہ تبارک وطرہ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم یہ جو نوجوان ہے اس نے توبہ کی چونہ سبحان اللہ توبہ کی یہ توبہ شاٹ کر راستہ ہے چونہ یہ توبہ شاٹ کر راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے بس کتنا بھی گنہگار ہے فازق اور فاجر ہے اللہ کے راستے پہ آ جائے توبہ طائب ہو جائے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا ان اللہ یحبو الطوابین فرمائے کہ اللہ تبارک وطلہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں فرمائے اللہ تعالیٰ تبارک وطلہ نے ابراہیم بن ادھم اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لئے چونہ سبحان اللہ اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لئے میں نے تمہاری وجہ سے اس کے دل کو دھو دیا اللہ اکبر جب یاد کرنا اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لئے دھویا میں نے اس کی دل کو دھویا تمہاری وجہ سے اب یہ نیک سالے ہو گیا جتنے اللہ والے دنیا میں موجود ہیں جتنے اولیاء اللہ موجود ہیں ان اولیاء اللہ کا یہ سردار بن گیا یہ نوجوان ان اولیاء کا سردار بن گیا کس کی وجہ سے توبہ کی وجہ سے کسی وجہ سے توبہ کی وجہ سے خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ وہ خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جو اپنی جوانی میں اپنی جوانی میں جو خواہشات ہیں خواہشات کو پیچھے پھینک کر اللہ کے راستے میں آ جائیں توبہ طائب ہو جائیں وہ خوش نصیب ہیں